بات کر رہے ہیں پھر ہم ان سے رابطے میں ہوتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں دسکشن کرتے ہیں جو وہاں پر باتیں ہوتی ہیں سب دسکشن ہوتے ہیں پھر فیصلہ کمیٹی نے بیٹھ کر ان کی کمیٹی ریبر کمیٹی سے بیٹھ کر کرنا ہے کوئی اکیلہ نہ میں فیصلہ کر سکتا ہے نہ کوئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں اختلافات کمیٹی کے سربڑہ پرویز خجا کا کہنا ہے کہ چونگری پرویز اللہی صرف مولانا سے مذاکرات کر رہے ہیں حتمی فیصلے کا اختیار کمیٹی کے پاس ہے پرویز اللہی اور فضل الرحمان کے 48 کھنٹوں میں چوتھی ملاقات سپیکر بنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ کوشش جاری ہے اچھا نتیجہ نکلے گا کیا مولانا وزیراعظم کے صیفے سے پیچھے ہٹ گئے صحافی کا سوال جلد اچھی خبریں دیں گے پرویز اللہی کا جواب دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سارے ہوفل ہیں اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں مولانا صاحب کوئی وزیراعظم کے صیفے سے پیچھے ہٹے ہیں انشاءاللہ آپ کو ساری اچھی اچھی خبریں دیں آج آپ کو ہم ایک خبر دے رہے ہیں انشاءاللہ دو دین کے اندر جن تجویز پہ ہم نے ابھی سوچا اور دو دین کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا روح اختیار کرے گا آزادی مارچ کی حوالے سے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ حکومت پر دباؤ مزید بڑھائے جائے گا دو روز کے بعد آزادی مارچ نیا روح اختیار کر لے گا اوپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا دو ٹوک ایلان اکرم دورانی کہتے ہیں آزادی مارچ جاری رہے گا حکومت پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا بنو سے مزید کافتے اسلام آباد پہنچیں گے قوم اسمبلی اجلاس میں پھر ہنگامہ اوپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کوپس پھار دیں سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا اوپوزیشن کے ووٹ چھوڑ نامنظور نامنظور کے نعرے حکومتی ارکان کی عجیب منطق ایوان نے گو نواز گو کے نعرے لگا دیئے شور شرابے میں کئی آریننس کی منظوری سٹیٹ بینک کے ریپورٹ نے حکومتی گارکردگی کا پول کھول دیا بجڑ میں ریکارڈ خسارہ سامنے آیا ملک میں مہنگائی میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے کسی بھی لحاظ سے معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتک میاں نواز شریف کی حالت انتہائی تشویشنہ پلیٹ ٹیٹس مزید کم ہو کر چوبیس ہزار رہ گئے مریم اورنگزیب کا کہنا ہے ہر ممکن علاج کیا جا رہا ہے لیکن پلیٹ ٹیٹس مستحقم نہیں ہو رہے ڈاکٹرز کے بورٹ کا ہنگام اجلاس جاری ہے مریم نواز بھی والد کے ساتھ موجود شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات عاطف علی زرداری کی طبیعت سمحل نہ سکی پیمز ہسپٹل میں دل کی دھڑکن کو معمول پڑھ لانے کے لیے مختلف ٹیسٹ اور عدیات تجویز کمر میں تکلیف ختم کرنے کے لیے فیزیو تیراپی ارکان پارلمنٹ کا سابق صدر کی صحت پر اظہار تشویش سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کا حدنیہ کا آپریشن کم از کم سات دن ہسپتال میں رکھا جائے گا شاہد خاکا نباسی کے پتے میں بھی پتری ہے نیب کو اسحاق دار کے جائے دار نیلام کرنے کی اجازت مل گئی نیلامی روکنے کے لیے سابق وزیراعظم خزانہ کی اہلیہ تبسم اسحاق کی درخواست مسترد اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کا فرص نویمبر کو استطاق کریں گے استمبول سے چوبیس سکھ ہیاتری اسلام آباد پہنچ گئے کرتار پور آنے والے سکھ ہیاتریوں کو ایک سال کے لیے پاسپورٹ کی چھوٹ نو جو سنگھ سدھو کا کرتار پور آتاری کی تقریب میں شرکت کا اعلان سینیٹر فیصل جابے سے چیلی فونک رابطہ کہتے ہیں دربار صاحب کا افتتاح تاریخی موقع ہے مقدس ہستی کی زیارت کے لیے بے تاب ہیں آرمی چیف سے نیٹو کی ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ملیٹری سٹاف کے ملاقہ باہمی تلچسپی کے امور اور خطے کی سررتحال کے حوالے سے تبادلہ خیام لیٹنین جنرل ہانس ورڈا نے خطے میں ام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا نائی سی ایچ ہسپیٹل میں زیر علاج تھے اس سال شہر میں دینگی سے تیس ہلاکتیں ہو چکے ہرتال ختم کریں ہسپتال میں جا کر کام کریں پنجاب میں ڈاکٹرز کی ہرتال پر پابندی لاہور ہائی کورٹ نے دورانے ڈیوٹی ہرتال کو جرم قرار دے دیا پنجاب حکومت ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف فوجداری مقدمات درج کریں لائسنس بھی منسوخ کرائیں گے جسٹس جواد حسن کری مارکس حکومت سے ایم ٹی آئی ایکٹ کی کوپی بھی طلب لاہور میں نابینا فرات کا چوتھے روز بھی ایک لپ چوک پر دھرنا چیرنگ کروز سے آنے والی سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاری سرکاری ملازمتوں پر مستقلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے بھی رڈ ڈائر سندھ بھر کے کالج اسادزہ دوسرے روز بھی کراچی کی سڑکوں پر تڑکھیوں اور ٹائم پر سکیل کی منظوری تک احتجاب جاری رکھنے کا اعلان کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں بند سانحہ لیاکتپور کے شہدہ کا سپری آخرت میرپور خاص میں چوبیس عمر کوٹ میں چار اور ٹنڈو علا یار میں ایک شک سبر دہا علاقے میں سوک کی فضا ہر آنکھ عشق بار نمرتہ کماری کا قاتل کون سلسوراغ لگانے میں ناکام لارکانہ میں میڈیکل کی طالبہ کی موت زیادتی کے بعد دم گھٹنے سے ہوئی پوس مارٹم ریپورٹ میں تصدیق ہو گئی وانہ میں ہیرے موتیوں جیسے مہنگے چلخوزوں کے گودام میں دکھے تھی دس ٹاگو عملے کو یرخمال بنا کر ڈیڑھ کروڑ روپے کے چلخوزے کی تئیس بوریاں لے گئے لاہور میں بوندہ باندی سے سموک چھڑ گئی خطرہ بھی ٹیلا نہیں شمالی لاہور زیادہ متاثر سموک سے بچاؤں کے لیے آقاہی مہین پنجاب کے تمام اسپطالوں میں خصوصی کاؤنٹرس کائن آزاد کشمیر گلگت پلتستان میں بارش اور برفواری کاغان روڈ چھے ماہ کے لیے بند چلاوس میں سیاہوں کی برفواری میں موج مستی کلاپ میں سر دھمائے چلنے سے پارا منفی تین ریکارڈ پنجاب کے مقلف چہروں میں بارش نے موسن کی رت بدل دی گزرات، ڈسکا، ناروال، شکرگر اور لئیہ میں بارش مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ٹاؤن کو پچان میں روز ہو گئے کشمیری خوراہ قدویات اور دیگر ضروریات زندگی سے محروم سرورے کونین آقاہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا جشت منانے کی تیاریاں گھر، محلے اور بازار سجنے لگے ملک بھر میں درود و سلام کی صدائیں سہور میں محکمہ اوقاف کے زیر احتمان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح وزیر سید سید الحسن شاہ نے چالیس پون وزنی کے کاتا بارگاہ رسالت ماب میں ناتے رسول مقبول بھی پیش کی اساسے کیوں چھپائے؟ پروفیسر کو شوک آس نوٹس ایف پی آر نے کرکٹر محمد حفیظ کو نوٹس پیش کیا پاکستان کو پہلی بار کبرڈی ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی لاہور میں بارہ جنوری سے مقابلے ہوں گے بھارتی کبرڈی فیڈریشن کی بھی ہاں ایران، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا، کینیا نوروی، نیوزیلینڈ اور جرمنی کے کھلاڑی بھی شرکت کریں گے بات کر رہا ہے، پھر ہم ان سے رابطے میں ہوتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں جو وہاں پر باتیں ہوتی ہیں، سب ڈسکس ہوتے ہیں پھر فیصلہ کمیٹی نے بیٹھ کر، ان کی کمیٹی، ریبر کمیٹی سے بیٹھ کر کرنا ہے کوئی اکیلہ نہ میں فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں اختلافات کمیٹی کے سربڑا پرویز خجہ کا کہنا ہے کہ چونگری پرویز الہی صرف مولانا سے مذاکرات کر رہے ہیں حتمی فیصلے کا اختیار کمیٹی کے پاس ہے پرویز الہی اور فضل الرحمان کے 48 کھنٹوں میں چوتھی ملاقات سپیکر بنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ کوشش جاری ہے، اچھا نتیجہ نکلے گا کیا مولانا وزیراعظم کے صیفے سے پیچھے ہٹ گئے؟ صحافی کا سوال جلد اچھی خبریں دیں گے پرویز الہی کا جواب دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سارے ہوفل ہیں اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں مولانا صاحب کوئی وزیراعظم کے صیفے سے پیچھے ہٹے ہیں انشاءاللہ آپ کو ساری اچھی اچھی خبریں دیں آج آپ کو ہم ایک خبر دے رہے ہیں انشاءاللہ دو دین کے اندر جن تجاویز پہ ہم نے ابھی سوچا اور دو دین کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا روح اختیار کرے گا آزادی مارچ کی حوالے سے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ حکومت پر دباؤ مزید بڑھائے جائے گا دو روز کے بعد آزادی مارچ نیا روح اختیار کر لے گا اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا دو ٹوک ایلان اکرم دورانی کہتے ہیں آزادی مارچ جاری رہے گا حکومت پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا بنو سے مزید کافتے اسلام آباد پہنچیں گے قوم اسمبلی جلوس میں پھر ہنگامہ اوپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کوپس پھار دیں سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا اوپوزیشن کے ووٹ چھوڑ نامنظور نامنظور کے نارے حکومتی ارکان کی عجیب منطق ایوان نے گھوڑا